اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کی انٹی ایجنگ ہے کلینکل ٹیسٹڈ ہے نان گریسی ہے ایس پی ایف تھرٹی ہے آپ کو لازمی گرمیوں میں سنسکرین ایس پی اف تھرٹی ٹو ایس پی اف ففٹی یوز کرنا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ سن ایکسپوئیر ہوتا ہے ایس پی اف تھرٹی ٹو ففٹی سے جو لو ہیں سنسکرین وہ آپ کو اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں دیں گے باقی یہ سنسکرین آپ کو یووی اے اور یووی بی ریز دونوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے یہ سنسکرین ہے میڈ ان انگلینڈ ففٹی ایمل سنسکرین کی کانٹیٹی ہے آفٹر اوپننگ ٹوالف منت تک اس کی شیلف لائن ہے اور سنسکرین جو لگانے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سن ایکسپوئیر میں جانا ہے تو آپ لوگوں نے باہر جانے سے ٹوانٹی ٹو تھوارٹی منٹ پہلے سنسکرین کو اپلائی کر لینا ہے اس کے بیک سائٹ پہ بھی یہی ڈیریکشنز اور انسٹرکشنز دی گئی ہیں ہر ٹو آورز بات سنسکرین کو ری اپلائی کرنا پڑتا ہے اور یہ سنسکرین جو ہے آل سکن ٹائپس کے لیے لیکن میں ریکمینڈ کروں گے کہ یہ جو سنسکرین ہیں یہ صرف ڈرائی سکن والے اپلائی کریں کیونکہ آئلی سکن والوں کو یہ میرے خال سے زیادہ سوٹ نہیں کرے گا میری سکن ایکسٹریملی ڈرائی ہے اس کے باوجود بھی جب میں باہر جاتی ہوں تو میری سکن پر آئل آ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے پس سویٹنگ ہوتی ہے آئل آ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا فیس میں شائن کرتا ہے اگر آپ کی سکن آلڈی آئلی ہے آپ باہر گرمی میں جائیں گے تو می بھی یہ زیادہ شائن کرے گا اور آپ لوگوں کو اپنا فیس لوک اچھا نہیں لگے گا اس وجہ سے یہ صرف اور صرف ڈرائی سکن والوں کو اپلائی کرنا چاہیے جو آئلی سکن والے لوگ ہیں ان کو جیل بیسٹ سنسکرین اپلائی کرنا چاہیے اس سنسکرین کی وائٹ کاسٹ ہے لیکن جب آپ لوگ اس کو اپنے سکن میں اچھے سے مطلب پینٹریٹ کر لیتے ہیں جب یہ سنسکرین پینٹریٹ ہو جاتا ہے سکن میں تو اس کی وائٹ کاسٹ جو ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ کھوکلی ابزورب ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ کھوکلی ابزورب ہو جائے گا سکن میں تو یہ واقعی کھوکلی ابزورب ہو جاتا ہے سکن میں سنسکرین نہ لگانے کے نقصان آتی ہے کہ آپ کا سن اکسپوریر کی وجہ سے جو ہیں سکن پورز اوپن ہو جائیں گے میرے پہلے فیس پر بلکل بھی پورز نہیں تھے لیکن میں سنسکرین کا استعمال بلکل بھی نہیں کر رہی تھی میں بہت زیادہ لیزی ہوں سنسکرین اپلائی کرنے میں تو میں بلکل بھی سنسکرین کا استعمال نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے میرے سارے سکن کے پورز اوپن ہو گئے ہیں کیونکہ میں باہر بہت زیادہ جاتی ہوں سن اکسپوریر کی وجہ سے تو میری سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے اسی وجہ سے میں نے دوبارہ سے سنسکرین بائی کیا ہے تاکہ میں اپنی سکن کو دوبارہ سے ہیل کر سکوں اور پروٹیکٹ کر سکوں تو جو سنسکرین ہے یہ آپ کے پورز کو اوریجنل حالت میں لے کر آتا ہے جو آپ کے اوریجنل سکن ٹیکچرہ اس میں لے کر آتا ہے اور آپ کی ہیلپ بھی کرتا ہے کہ آپ کے یہ سکن پورز کو اوپن نہیں ہونے دے اور کم سے کم ویزیبل رکھیں مطلب یہ جب آپ اپنے سکن کو پروٹیکٹ رکھیں گے سن اکسپوریر سے ڈرٹ سے پولوشن سے تو آپ کے جو پورز ہیں ان کا سائز شرنک رہے گا وہ زیادہ مطلب بہت زیادہ آپ کے جو پورز ہیں وہ زیادہ ویزیبل نہیں ہوں گے اب میں آپ لوگوں کو اس سنسکرین دکھا دیتی ہوں کہ کنسسٹنسی کیا ہے یہ دیکھیں لوشن فرم میں اس کی کنسسٹنسی ہے 102 منٹ میں یہ ابزورب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سکن پر اپلائے کیا ہے تھین سا اس کا فارمولہ ہے سکن پر قوکلی ابزورب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو 1.5 منٹ تو لگتا ہے اس کو سکن میں ابزورب کرنے میں اگر آپ سکن پر مساج نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو پورے فیش پر اپلائے کریں اور پھر چھوڑ دیں تو یہ 102 منٹ کے اندر خود ہی سکن میں ابزورب ہو جائے گا آپ کو مساج بھی نہیں کرنا پڑے گا اور جب یہ سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے تو یہ بالکل بھی وائٹ کاسٹ نہیں دیتا ہے دیکھیں میں نے اپنے سکن میں جو ہے بالکل جب اس کو مساج کیا ہے یہ ابزورب ہو گئے تو اس کی بلکل بھی وائٹ کاسٹ نہیں ہے تو سنسکرین کو لازمی اپلائے کیا کریں اس سنسکرین کا جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ ریزنے بل ہے میں نے یہ سنسکرین 14 جورجن لاری میں بائی کی ہے مجھے یہ سنسکرین ڈسکانٹ میں ملا اس کی جو 오ریجنل پرائز ہے یہ 19% 20 جورجن لاری ہے تو یہ سنسکرین کافی زیادہ ریزنے بل ہے جو دوسری کمپنیس کا سنسکرین وہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہیں تو یہ سنسکرین مجھے اچھا لگئے پسند آیا مجھے یہ سنسکرین تو یہ سنسکرین ریکمینڈڈ ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ